آپ تیکھ رہے نیازی نیوز اور میں ہوں صادق امام نیازی صادق امام نیازی آج ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے یہ بہت بڑی خبر ہے اور ریکویسٹ ہے ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے کہ آپ ہماری مدد کریں میں پوری بات سنوارا ہوں کہ آخر معاملہ کیا ہے اور کیا یہ بتانا چاہتے ہیں ان کی پرشانی کو تنہی آئے جی آپ پرنام کیا ہے ایم ڈی آئینو لانساری جی ایم ڈی آئینو لانساری ایم ڈی آئینو لانساری کہاں کے رہنے والے ہیں آپ شکپورا گرام بھادارا ٹولا شکپورا تھانا نوہٹا جیل روہتاز کے رہنے والے ہیں اچھا آپ کا بچہ جو ابھی آ کے آپ بتا رہے ہیں نیازی نیوز کو کہ میرا بچہ یہاں سے اس کے بات فون نہیں لگ رہا ہے یا فون لگ رہا ہے تو رنگ نہیں ہو رہا کیا ہو رہا ہے ماملہ ماملہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم کو لگ بگ جب میرا بہتاز پہنچا تھا بس سے اپنا تو وہ ڈیہری پہنچ گیا تھا لگ بگ اس سمیں ٹائم ہو رہے تھی تین سالے تین کے قریب بات ہوا کہ ہم بھی پاپا ڈیہری اتر گئے ہیں تو ہم نے ٹھیک ہے تو آ جاؤ تو اتنے میں ہم کو آواز سنائی دیا اس کے موبائل میں کہ ہم بھادارا کے ایک ٹکٹ کہیں ہیں کہ ایک ٹکٹ ہم کو دیجے اچھا آپ نے فون پہ سنا ہم نے فون پہ سنا اچھا وہ جلانی بول رہا ہے جلانی بول رہا ہے مانے وہ جو کنڈیکٹر ہے کہ کیا ہے جو ٹکٹ بک کر رہا اسے بات اس کو ہو رہی ہم سے نہیں ہو رہی پھر جا ہے بھلے ٹھیک ہے تو آ جاؤ ایسا کرنا کہ ایک کلو آنگور لے لینا ہم نے کہا تو پھر وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر فون کار دیا پھر وہ ہی پھون کیا کہ کیا پاپا لانے کے لیے برزم ایک کلو آنگور لے لینا بچے لوگ کے لیے گھر میں تو بھلے ٹھیک ہے ہم لے لیں گے اس کے بعد سے ہمیں گھر پہنچا تو دو بار ٹائل کیا تو رینگ ہو رہی ہے لیکن اٹھا نہیں رہا ہے بات نہیں ہو پا رہی ہے یہاں تک کی گھر میں ہمارے بچے لوگ پریوار لوگ بھی پریشان ہو گیا تو ہم آیا تھا 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 سو گیا ساتھوے تک تو ہم سے بولا لوگ ہم نے اب تک تو اس کو ڈہری سے آ جانا چاہیے اور لڑکا تو کہیں رہنے والا ہے نہیں اپنے اگزام دیتا ہے چلا آتا ہے اور ابھی تک وہ واپس ڈہری سے آیا نہیں پھون جا رہی ہے یہ رینگ ہو رہی ہے لیکن پھون نہیں اٹھا رہا ہے ابھی تک یہ حال ہے کہ ابھی تک گھر والے یا آپ بھی اگر اس نمبر پہ پھون کریں گے تو جو نمبر ہے اس پہ رینگ جا رہا ہے لیکن اب تک کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے اب اپنی سا لگیے دیکھیں اگزامپل کے طور پہ میں اس نمبر پہ کال کر رہا ہوں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے اور یہ سب سے بڑی بات کہ یہ بھدارہ کے لیے ٹکٹ بھی کٹا چکے ہیں ان کے بچے جو ہیں اور ان کے بچے جو ہیں میں ان کا پہلے تاریف کرا دوں یہ نہٹا پرکھنڈ کے جنہ دکار پارٹی کے پرکھنڈ ادھکش ہیں نہٹا کے جی کبھی بیستہ رہا ہے تو کبھی رینگ ہو رہا ہے یہ آخر معاملہ کیا ہے اسی پہ سارے گھر والے بھی یا اور بھی لوگ جو ان کے رشتدار ہیں جو ان کے دوتھ ہیں کافی پرشان ہو رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ اور آپ کی بات کیا ہوئی تھی اور ہم کی چون سے آگے باتیں نہیں ہوا اچھا اچھا آپ اس کے بات سو گئے بہنوں ان سے گھر میں بات ہوئی باتوں لوگ لگا رہا ہے لیکن پھون جا رہی ہے رینگ جا رہی ہے لیکن بات نہیں ہو پا رہی ہے اچھا اچھا یہ پرشان ہی ہے اب تک اور یہ کافی پرشان ہے آپ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا میں فوٹو بھی آپ کو دکھا رہا ہوں فوٹو بھی دکھا رہا ہوں ان کا میں ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں آپ کا نام کیا ہوا جی میرا نام محمد زلانی انساری ہے جی میں بہدارہ پنچائت کے رہنے والا ہوں اور میں الف سنکر پرکوشت جن ادھکار پارٹی کے پرکھن ادھیکچ ہوں جب مجھے یہ چیز کو معلوم چلا تو میں نے سوشل ہینڈل کا پریوک کیا اگر ان کو آپ نے کہیں دیکھا ہے یا نظر پڑی ہو تو آپ اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ اپنا موبائل نمبر بسا دیئے اپنا گھر کا موبائل نمبر جو ہے میرا گھر میرا موبائل نمبر ہے 82, 95, 40, 53, 19 یہ آپ کا نمبر ہے اور نیازی نیوز کا جو نمبر آپ کے اس وقت اسکرن پر فلیش کر رہا ہے 9, 30, 43, 30, 869 یہ ان کے گھر کا نمبر ہے یہ ہمارا پرسنل نمبر ہے آپ اگرچہ کوئی بھی اگرچہ آپ کو انفرمیشن ملتی ہے کوئی بھی خبر ملتی ہے یا کچھ ایسا کوئی بھی بات ہو تو آپ بلا جزک آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ کافی پریشان ہے آپ سمجھ دیئے کہ دلدی سے سفر کر کے آنا اور گھر میں جاتے ہیں اور ایسا ایسا معاملات ہو جاتا ہے تو یہ کتنے پرشان ہوگے یا ان کے گھر والے کتنے پرشان ہوئے ہیں اب میں پھر سے ایک بھر بتا دوں نام غلام جلانی ہے جن ادھکار پارٹی نہ ہٹا پرکھنڈ کے یہ ادھکش ہیں نہ ہٹا پرکھنڈ کے ادھکش ہیں اور یہ جن ادھکار پارٹی سے جلیب ہیں اور یہ کافی ایکٹیب ہیں اور سماج سیوی بھی ہیں جگہ جگہ پہ ہر جگہ پہ وہ آواز کو اٹھاتے رہتے ہیں تو آج میں بھی نیازی نیوز آج ان کی طرف سے میں گزاریش کرتا ہوں کہ اگرچہ میری بات آپ سن رہے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیے تاکہ غلام جلانی اپنے گھر کو آ سکے اور یہ بتائی کہیں رشتہ داری میں کہیں فون آپ نے کیا میں تو ابھی تک نہیں کیا گھر والے کیا اجھے کوئی تھانہ میں ابھی تک آپ نے کوئی آوازن وغیرہ دیا ہے آوازن نہیں دیا ہے لیکن نوہٹا تھانہ میں جا رہے آوازن دے دیتے ہیں اچھا اچھا نوہٹا تھانہ میں جا کر اب آپ آوازن دیں گے اور دہری تک یعنی کہ آپ سے بات ہوئی ہاں دہری تک کنڈکٹر سے جو بات ہو رہی تھی وہ بھی آپ نے سنا ہاں سنا ٹکٹ کے بارے میں ٹکٹ کے بارے میں سنا یعنی کہ غلام جلانی گاڑی تک گئے اور ٹکٹ انہوں نے لیا ہاں لیا موبائل جیسے سنیا موبائل میں آواز اس طرح سے وہ ٹکٹ لیا اچھا پھر یہ بتائی ٹکٹ لینے کے بعد پھر یہ بات ہوئی تھی کیا کہ انگور لیلنا ہاں ایک بار پھر بات ہوئی تھی خود اس نے پھون کیا کہ پاپا کیا لینے کے لیے بولتا میں ایک کلو انگور لینا گھر کے لیے بھولنا مت انگور لیلنا ٹکٹ لینے کے بعد یہ کل ملا کے دہری تک ہی کا معاملہ ہے اور میں دہری والوں سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ یہ دہری کا معاملہ ہے اسٹیشن کا معاملہ ہے دہری بس اسٹینڈ کا معاملہ ہے میں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگرچہ میری ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں ان کی تصویر بھی ہے سوچھ لگی بھی اور میں ان کا ویڈیو کلپ بھی دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پلیز پلیز آپ ہماری مدد کریں آپ ایک باپ کی مدد کریں ایک بہن جو گھر پہ روڑوں کے پرشان ہے ایک ماں جو گھر پہ روڑوں کے پرشان ہے سوچئے غلام جلانی جو کہ اقزام دینے گیا تھا مدفر پور سچی والا کا اقزام دینا تھا اور اقزام دے کر وہ گھر آ رہا تھا دیڑی آن سون تک کرایا اور گاڑی میں ٹکٹ بھی لیا پاپا کا یہ خواہش ہوتا کہ بیٹا انگر لیتا ہے بس یہی اتنی سی بات ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد غلام جلانی کا اب تک اب تک ابھی تک نمبر لگ رہا ہے لیکن کوئی فون ریسیو نہیں کر رہا ہے کبھی کبھی فون بیزی بھی آ رہا ہے تو اس معاملے کو دیکھ کر اس باتوں کو دیکھ کر بہت ساری باتیں اٹھتی ہے تو پلیز آپ ہماری مدد کریں اور اس نمبر پر کوئی بھی خبر ہو آپ کو فیشن دے سکتے ہیں